ویڈیو ہے اس میں چپٹر نمبر ٹویل ہے جو کلاس فورت کا ہے اس کا ٹوپک ہے حکیم عبدالحمید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا اگر نہیں سنا ہے تو آج ہم ان کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں حکیم عبدالحمید ہندوستان کی عظیم سکشیتوں میں سے تھے حکیم سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے حکیم آپ کو پتہ ہوگا جو یونانی دوائیوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ملک و قوم کی خدمت تھی یعنی کہ وہ ملک کی خدمت تو کرنا چاہتے تھے ساتھ میں اپنی قوم کی بھی خدمت کرنا چاہتے تھے سرویس پروائیڈ کرنا چاہتے تھے اس خدمت کا سلسلہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری تھا یعنی کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو یہ اس طرح اپنی زندگی میں کام کر کے گئے کہ یہ جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے وہ ان کے جانے کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے حکیم صاحب انیس سو آٹھ میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے جب وہ تیرہ سال کے تھے تو ان کے والد حکیم عبد المجید کا انٹکال ہو گیا عبد المجید اندسینس کے ان کے والد بھی حکیم تھے ہندوستان کا مشہور حمدر دوا کھانا اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ آپ نے اس کا نام تو سنا ہے انہوں نے ہی قائم کیا ہوا ہے یعنی کہ جن کے والد تھے حکیم عبد المجید انہوں نے ایک دوا کھانا چالو کیا تھا جس کا نام تھا حمدر دوا کھانا والد کی انتکال کے بعد اس دوا کھانے کی ذمہ داری کم عمری میں ہی عبد الحمید کے کاندھے پہ آ پڑی انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس چھوٹے سے دوا کھانے کو بلندیوں تک پہنچا دیا پرائین دلی کے علاقے لال پوئے میں آج بھی یہ دوا کھانا قائم ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پرائین دلی میں جب آپ پنت ہسپٹل سے آگے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ دوا کھانا ہے اس دوا کھانے سے لاکھوں مریض شیفہ پا چکے ہیں اور ہزاروں عبدی پیز اٹھا رہے ہیں یعنی اس کا فائدہ ہو اٹھا رہے ہیں یونانی دوایوں کو عام کرنے کے لیے حکیم صاحب نے دوا سازی کی اپتیدہ کی یعنی کہ جو دوای بنانے کی ٹیکنک سے اور جو دوا دینے کی کا پروسس ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہم درد میں بننے والی دوایوں کی مانگ دنیا بھر میں ہونے لگی حکیم عبد الحمید کے ہاتھ میں بڑی شفہ دیتی شفہ مطلب کہ ان کی ہاتھ سے بھو جلدی مریض کو آرام ہوتا تھا ان کی نفذ تھامتے ہی مریض اتمنان اور دلی سکون محسوس کرتا تھا یعنی کہ ان کی ہاتھ میں اس طرح کی صرف کو شفہ آتی کہ جب یہ مریض کی نفذ پکڑتے تھے وہ نفذ جو دھڑکتی ہے تو اس سے ہی مریض کو ریلیکس ہو جاتا تھا وہ غریب اور ضرورت مندوں کی مدد میں فراغ دلی سے کام کرتے تھے یعنی کہ ان کھلے دل سے ایک طرح سے غریبوں کا سواگت کرتے تھے ان کی خدمت کے لیے حمدت ابا کھانے سے انہیں مفت دوائیاں ملتی تھے یعنی کہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہیں فری میں دوائیاں دیا کرتے تھے حکیم صاحب کے عوامی خدمات صرف دوائے علاج ہی تک محدود نہیں رہی انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی پسندگی دور کرنے کے لیے جامہ حمدت کی بنیاد ڈالی یعنی کہ انہوں نے اپنی سرویس سے دوائے تک نہیں محدود رکھی انہوں نے لوگوں کی تعلیم کے لیے بھی کام کیا جس کے لیے انہوں نے جامہ حمدت کر کے ایک سکول بھولا جس میں سکول سے لے کر یعنی کہ ان کا پورا ٹائٹل ہے جامہ حمدت کر کے اس میں سکول بھی ہیں اور یونیورسٹیز بھی شامل ہیں سرکل قائم کیا یعنی کہ لوگوں کو انٹرانس کی تیاری بھی کرباتے تھے انٹرانس دلوا بھی تھے دلوا بھی تھے جس سے وہ ایک پروفیشن میں جا سکے اس نے فائدہ اٹھا کے بہت سے تعلیم سوال سوال سبسو یعنی اعلی سرکاری اہدوں کے امتحانات میں کامیاب ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے انسٹیٹیوٹس سے یا ان کی سٹڈی سرکل سے جو بچے پڑے وہ آج کیامیاب ہیں انہوں نے اردو کی ترقی اور عالمی عدوی سرکرمیوں کے لیے بستی حضر نظام الدین اولیہ میں غالب اکیڈمی قائم کی اب آپ لوگوں کو تھوڑا جانے پیشانہ لگا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا غالب اکیڈمی جو حضر نظام الدین کے وہاں پر ہے حاکیم صاحب کے مزاز میں بہت ساتھ گی تھی مال و ڈولت کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے اس کمرے میں صرف ایک چٹائی ایک میز ایک اوش سی ایک ٹیبل لیم اور چند برطن اور سمدھوک تھا آرام و آرائش کا کوئی سما نہیں تھا یعنی ایشو آرام کا کچھ نہیں تھا بس نیڈ بیسی نیڈ کی چیزیں اکثر فکر سے کہتے کہ میرا یہ جوتہ پندرہ سال پرانا ہے یعنی کہ انہیں پرانی چیزیں پہننے میں یا استعمال کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی اور ہونے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم چیز کو یوز کریں نا کی ویسٹ تو وہ ان چیزوں کو بہت تراؤٹ سے بتاتے تھے لباس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کھانے پینے میں بھی سادگی بھرتتے تھے اس سادگی نے ان کی سقصیت کو پور اثر بنا دیا تھا یعنی اس میں اور جان ڈال دیتی حکیم صاحب بہت کم بولتے تھے غیر ضروری باتیں بلکل نہ کرتے جو بات کرتے ہیں مکمل اور جامع ہوتی ہیں یعنی اپنا آپ پہ کمپلیٹ ہوتی ہیں ان کی ذات باتیں کم اور کام زیادہ کی روشن مثال تھی یہ وہ لوگوں میں سے ہیں جو بات کم کرتے ہیں لیکن کام زیادہ ایک پروگرام میں لوگوں نے ان سے تقریح کرنے کی ترخواست کی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی صبح صویرے سے رات گئے تک کام میں مشروع کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ایج کچھ فرق نہیں ڈالتی بس آپ کا اہد ہونا چاہیے کہ آپ کو کام کرنا ہے تاکہ آپ کا دن خراب نہ ہو اور یہ بھی آج اتنی کامیہ ہونے کے بعد صبح سے رات تک کام کرتے ہیں کم سے کم نوجوانوں کو یہی رائے دوں گا کہ وہ اتنا آسا کام ضرور کریں حکیم صاحب انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹا دینا چاہتے تھے یعنی ان میں جو فرق ہے اسے ختم کرنا چاہتے تھے چھوٹا ہوئی ہے بڑا غریب ہوئی ہے وہ ہر ایک سے یک سے اخلاق سے پیش آتے ہیں ایک سے مطلب سب کو برابار سمجھتے ہیں حمدت کی ملازموں کی ایک بار پینک پیکنگ ہوئی حکیم صاحب بھی اس پیکنگ میں شامل تھے بے تکلپی کا محول تھا وہ کچھ کھا رہے تھے کھاتے کھاتے جارک پیچھے کی طرف مڑ گئے معلوم ہوا کہ ان کی پیٹ ڈائنیوں کی طرح ہو رہی ہے نکہ ساری سبرو کناعت خود اعتمادی لگن محنت اور وقت کی پاوندی ان کی سخت ستے کی نمائیاں خوبیاں تھی ان کی خدمات کے اطراف میں حکومت انہیں پدم شری اور پدم بھوشن کے عزازات سے نوازا یعنی ان میں وہ ساری خوبیاں تھی جو ایک انسان میں ہونے چاہیے جس کے لیے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن بھی دیا گیا ہے حکیم عبدالحمید کا انتقال بائیس جولائی انہیسو نینیانوے کو ہوا اور انہیں انہیں دفن کیا گیا ہے یعنی ان کی انیوریسٹی اسی میں انہیں دفن آئے گیا آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمی شکشن میں بتا سکتے ہیں باگے اپنے اگلی ویڈیو میں ہم اس کے کوشن آنسر اور دوسرے سرگنیوں کو لے کر آئیں گے